ہلو ریبیٹ ہم اپنے ریبیٹ کو نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے بطاب ہیں باہر آنے کے لئے ان کو بھائی نکالتے ہیں پھر ہم دوسرے پیٹ کو باہر نکال لیں گے اسلام علیکم ویلکم بیک سمیندر بلوگ دوستو اپنے ریبیٹ کو نکال دی ہے لیکن دوسرے پیٹ کو بھی نکال لیں سب سے پہلے دوستو ان کو نکال دیتے ہیں یہ شوڑ ڈا رہی ہیں بھائی یہ اپنے ڈینسور مجنوب اور لیلہ کا بھائی ساتھ سے جارا شہر ہوتا ہے دوستو لیلہ کا یہ لیکھنے بچہ جو تک ایسپائر ہو گیا جو صرف ایک مرگی کا نکلا تھا ایسپائر ہوئی تھی پیور تھا لیکن یہ کل سی تھوڑا سا کھا بھی کم رہا تھا اور لیلہ کے نیٹی میں نے چھوڑ دیا تھا لیلہ نے بھائی فیڈی نہیں کروایا جو بھی ہے یہ مار چکے ہیں آج دوستو لیلہ کہ میں نے یہ انڈے چیک کرنے اگر تو ہوئے اس میں بچے تو رکھ دیں گے نہیں تو بھائی یہ پھینک دیں گے گندے مجھے لاکت ہے یہ گندے ہو گئے ہوں گے کیونکہ اگر نکلنے ہوتے تو دو تین دن کے اندر اندر نکل جاتے ہیں ابھی تاک ان کو ہفتہ ہو گیا کوئی ان کے انڈے کا اوپر سے چھلکا بھی نہیں اترا بلکل ویسے ہی ہے ابھی ہم چیک کریں گے اور اگر نہ ہوئے تو پھینک دیں گے ان کو سب سے پہلے دوستو اپنے پیارے ریبٹ کو دانہ ڈال دیتے ہیں بھائی کیونکہ بھائی ریبٹ ہمارے دانہ بہت شوک کے ساتھ کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا ڈائیمنڈ پانی پھی رہا ہے ابھی ادھر سے پھی رہا ہے ماشاءاللہ دوستو ریبٹ فیملی کو چیک کریں کتنی کیوٹ لگ رہی ہے بھائی اور دانہ بہت شوک کے ساتھ کھاتے ہیں چارہ اتنے شوک کے ساتھ نہیں کھاتے اب دانہ زیادہ شوک کے ساتھ کھاتے ہیں روٹی ہوگی دانہ ہوگی زیادہ شوک کے ساتھ کھائیں گے اور لیلا کے دوستو یہ انڈے پڑے ہوئے ہیں میں ان کو چیک کروں گا اگر تو ہوئے صحیح تو رکھ دیں گے نہیں تو بھائی پھینک کے اس کی جان چھڑواتے ہیں کیونکہ یہ اوپر بیٹھی رہتی ہے کتنی کمزور ہوگی ہے پہلے گی نسبت دوستو ہم بتک کے نئے بچے لے کر آئیں گے چھوٹے چھوٹے سے اور وہ چھوٹوں گینگ کے ساتھ چھوڑ دیں گے وہ دوستو خود ہی ان کے ساتھ ملجل کر رہیں گے تو پال جائیں گے بھائی لیکن ابھی تک ہم نے وہ والی انگلی گینگ اور اپنے کنگ کو نہیں چھوڑا اس کو بھی بار چھوڑ دیتے ہیں کس نے وہ دیکھیں بہتاب ہو رہے ہیں تیری ماری اور دوستو ان کو کھول دے وقت بھائی بڑی استعاد کرنی پڑتی ہے یہ آگے سے کارتے ہیں اور بہت زور کیسے کارتے ہیں یہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں آت کو بھائی اور اب باری ہے ہمارے کنگ کی اور اس کی فیمیل کی ماشاءاللہ کنگ دوستو اپنے انڈوں پر بیٹھا ہے اور بچے اس کے وہ ریلیکس کر رہے ہیں اور اس کو باہر آنے کی بہت ہی چلدی ہے آجاؤ اور آپ بھی آجاؤ بچوں ماشاءاللہ بچے دوستو پیارے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں آپ خود ہی یہ چوگہ کھائیں گے اپنا دانا پانی خود ہی کھائیں گے چھوٹو گینگ کو بھی دوستو چھوڑ دیتے ہیں کھولا یہ بھی ذرا گھوم پھید لیں اور یہ والا چودہ بھی بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے اس کو میں نے دعائی بھی دی تھی لیکن مشکل ہے اس کا بچنا لیکن ناممکن تو نہیں بھائی ابھی بھی اور دوستو یہ رہے ہیں ہمارے بجیز ماشاءاللہ یہ بھائی جب کا میں نے یہ جوڑا لے کر آیا میں صعیح نہیں ہوں اب خوش ہیں آپ باتیں بھیکٹھ گرتے ہیں یہ بولتے رہتے ہیں پہلے یہ چپ چپ رہتے تھے دعت رہتے تھے لیکن اب ماشاءاللہ خوش ہیں اور یہ رہا ہمارا جوڑا بھائی اور انہوں نے بھائی دو اڑانے ماشاءاللہ دے دی ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دو اڑان ان کے ہو گیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالا ہمارے بٹیر نے اور بٹیرنی انہیں مل کر دو انڈے دیئی ہیں چیک کریں ان کا کلر بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ دوستو لیلہ کے انڈے اب باری باری سے ان کو میں چیک کرتا ہوں خراب ہیں کہ صحیح ہیں کیونکہ ان میں سے خراب ہوئے تو بہت زیادہ بدبو آتی ہے میں چیک کر کر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو سب انڈے گندے نکلی ہیں اور ایک تو دوستو انڈا بودے کے پارٹی کیا ہے اور بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے ادھر سے بھائی اس سے صاف کرنا پڑے گا نہیں تو ادھر اور زیادہ بدبو پھیل جائے گی دوستو لیلہ کی ساری میند بکار گئی ہے اتنے دن بیٹھی رہی ہے لیکن ایک بھی انڈا صحیح نہیں نکلا صرف ایک میں سے چودا نکلا تھا وہ بھی مار چکا ہے اور ریبٹ دوستو ہمارے یہ دیکھیں کھانا کھا رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں لیکن جب میں پاس جاتا ہوں تو پھر دوڑ لگا دیتے ہیں پہلے ان تو پاس میرے بیٹھے رہیں گے جب میں پکڑنے لگوں گا دیکھنا آپ دوڑ لگائیں گے یہ دیکھیں کتنے مسون ہو کر کھا رہے ہیں اور جب پکڑوں گا پھر بھاگ جائے گا ایک تو ہم پکڑیں گے بھائی ان میں سے کوشش کریں گے لیکن ہاتھ یہ مشکل ہی بھائی آئیں گے چلو بھائی پتا تو چلا کہ انڈے خراب تھے اس کی جان تو چھوٹی نہیں تو یہ اوپر ہی بیٹھی جاتی تھی اس کی محنت بھائی ضائع گئی اور آج کے بعد دوستو ہم اس کو نہیں بٹھائیں گے کیونکہ یہ بھائی نہیں نکال سکتے بچے اگر ہم نے بٹھایا تو ہم اپنی اصیل مرگی کو بٹھائیں گے یا اور کسی پیٹ کو انڈوں پر بٹھائیں گے ڈائمنڈ دوستو ہمارا ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہا رہا لیکن بھائی کنگ دروازے کے اوپر کھڑا ادھر کہ جب یہ اندر جائے گا پھر اس نے با کر اندر آنا اور اسے مارنا شروع کر دینا یہ بھائی پٹھائی کھاتا رہتا ہے اس لیے میں اس کو لیدہ ہی رکھتا ہوں اگر اس کے ہتے چاڑ گیا نا اس نے بھائی ایک دن میں کام تمام کر دینا اس کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے بھی اب کافی بڑے ہو چکے ہیں یہ خود ہی اپنا دانا پانی کھاتے ہیں اور فیمیل انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور ریبٹ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ہمارے ریسٹ کر رہے ہیں وہ اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ بھائی کتنے مزے کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں مٹی کے اندر نہ ٹھنٹ رہتی ہیں اس لیے وہ اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنا مستی کے ساتھ لیٹے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے سونگ رہے ہیں انہیں تھوڑی سی بھی باز آ جائے نا دوستو تو یہ دوڑ لگا دیتے ہیں ہلو ریبٹ اواریو ریبٹ یہ دیکھیں یہ نہیں مجھ سے ڈار رہا لیکن وہ دوسرے سب ڈار رہے ہیں اب بھاگ گیا وہ دیکھیں کدھر جا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھ جائیں گے جیسا کہ بہت زیادہ ڈار رہے ہیں اور ان کی آنکھیں دوستو شام کو بہت زیادہ چمکتی ہیں یہ رہا دوستو آئی کا جوٹا تھا ویلوگ اگر آپ کو ویلوگ سندھ آیا تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں مرک مرک